ہمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما فل ان فائنل کی کرنے جارہے ہیں شروعات جہاں وارڈ زون سے آ رہی تمام بڑی خبروں کا لیٹس اپڈیٹ ہوگا آپ کے سامنے وناشکاری بدلہ تھررایا ہوتھی لینڈ ڈیٹیل میں ہوگی خبر آپ کے سامنے لیکن شروعات بڑی بریکنگ کے ساتھ جہاں گازہ میں اسرائیل کے آپریشن کلین جاری ہے بڑی خبر بتا دیں آئی ڈی ایف کی چھاپے ماری میں کئی ہماس لڑاکوں کو دھیر کر دیا گیا تو آئی ڈی ایف کی چھاپے ماری جاری ہے بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ اس چھاپے ماری میں ہماس کے لڑاکوں کو دھیر کر دیا گیا اور یہ ہے اسرائیل کا آپریشن کلین موسیقی آپریشن کلین اسرائیل جگہ 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 جس طریقے سے چھاپے ماری کر رہا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کا انپوٹ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس عمارت پر شامل ہوتے ہی لگا تار فائر کیا گیا گازہ پر اسرائیل کی بھیشن مماری کو لے کر ایک اور بڑی خبر ہماس کے سٹرائٹیجک بیلڈنگ پر حملہ دیکھئے اگلی خبر آئیڈی ایف کی شفا ہسپٹل میں چھاپے ماری کی چھاپے ماری کی دوران آئیڈی ایف کو بھیشن نقصان ہوا آپ کو بتا دے آر پی جی سے الکسام بریگٹ کا ٹانک پر حملہ یہ دیکھئے تصویر ہماس کے حملے میں آئیڈی ایف کے کئی ٹانک تباہا تین بڑی خبریں ایک ساتھ آپ کے سامنے جا دیکھیں کس طریقے سے ہماس کی سٹرائٹیجک بیلڈنگ کو نشانے پڑھ لیا گیا وہیں آئیڈی ایف کی چھاپے ماری میں ہماس کے لڑکوں کو کر دیا دھیر اب بھیشن نقصان کی خبر آئیڈی ایف کی ایک اور چھاپے ماری کی دوران جہاں آر پی جی سے الکسام بریگٹ پر حملے کو دیا گیا انجام یوکرین جنگ کے بیچ روس کے شکتی پردرشن کو لے کر بھی خبر بڑی ہے روس نے اپنے واکیوم بوم کا دم دکھایا ہے اگلی بریکنگ آپ کے سامنے جا دیکھیں کس طریقے سے اب لگاتار حملوں کے بیچ یوکرین جنگ کے بیچ ہی روس کا یہ شکتی پردرشن دیکھنے کو ملا واکیوم بوم کی طاقت روس نے دکھائے اور خیرسوں میں یوکرین کا روس پر بڑا حملہ روس کے ڈرون کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا گیا خیرسوں میں یوکرین کا روس پر یہ بڑا وار جہاں روس کے ڈرون کنٹرول سینٹر کو ٹارگٹ کیا گیا اور دیکھیں اس ٹارگٹ کو کیسے ہٹ کیا گیا پورا کنٹرول سینٹر ڈرون کنٹرول سینٹر روس کا تباہ کر دیا گیا روس کے ویپن سٹوریج پر حملے کو لے کر بھی خبر آئی خلے میں رکھا تھا روسی گولہ بارود بڑی خبر اور یہ تصویر آپ کے سامنے روس کے ویپن سٹوریج جہاں حملے کو انجام دیا گیا اور خلے میں رکھے گئے گولہ بارود میں دھماکے کی یہ تصویر سامنے آئے تین بڑی خبریں ایک ساتھ آپ کے سامنے جاں ایک بار پھر سے دیکھیں کس طریقے سے الگ الگ جگہ پر ہم لوگ کو انجام دیتے ہوئے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں روس نے ویکیوم بوم کا ایک طرف جہاں اپنا دم دکھایا وہی روس کے کنٹرول سینٹر کو ہی ٹارگٹ پر یکرین نے لیا خیرسوں میں یکرین کا یہ بڑا وار تھا جا دیکھیں کس طریقے سے تصویر جاری کر دعوہ کیا گیا کی روس کے ڈرون کنٹرول سینٹر کو ہی اڑا دیا گیا وہی کھلے میں رکھے روسی گولہ بارود کو بھی ہٹ کیا گیا ٹارگٹ اس لیے کیونکہ یہاں روس کے اس ویپن ڈپو کو ویپن سٹوریج پر حملے کو انجام دیا یکرین اور لیمن میں روس کی آٹلری سے شیلنگ ایک اور بڑی خبر کیونکہ شیلنگ میں یکرینی پوزیشنز کو بڑے نقصان کا دعوہ کیا جا رہا ہے پارس اے پورٹ پر پروازیوں کا ہنگامہ تصویر ہوگی آپ کے سامنے ایک پروازی کو نرواست کرنے کا بیرود جتایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ہنگامہ کافی دیر تک اسی طرح جاری رہا یہ ہنگامہ ہو رہا ہے پارس اے پورٹ پر تو لگتار جس طریقے سے ہم لوگ کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے آدھار پر ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کریں گے چرچا لیکن اس بیچ آٹ بریکنگ ایک ساتھ آپ کے سامنے جہاں دیکھیں کس طریقے سے بدون سکھوار کے ذریعے گازہ میں اسرائیل کے آپریشن کلین جاری ہے اسرائیل کی بھیشن بمباری کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر سے بڑے حملے کو انجام دیا گیا ہے وہیں آئی ڈی ایف کو بھیشن نقصان چھاپے ماری کے دوران پہنچایا گیا اور اس بیچ یکرینی جنگ کے بیچ روس کے واکیوم بوم کی تصویر بھی آئی ہے سامنے وہیں یکرین لگاتار پلحال ڈرون کنٹرول سینٹر کے ذریعے روس کو تباہ کر رہا ہے الگ الگ جگہوں پر ہٹ کر کے اور وہیں روس کے ویپن سٹوریج پر دھماکے کی تصویر بھی آئی سامنے روس میں جس طریقے سے لگاتار ابھی حالات ہیں اور ہم لوگ کو انجام دیا جا رہا ہے اس بارے میں کریں گے ایکسپرٹ کے ساتھ چرچا میجر جنرل رٹائیٹ آنوز ماتھور سر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بریگیڈیا وینو دتا سر اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی کریں گے اس بارے میں بات لیکن روس میں نیوکلئر حلچل کو دیکھتے ہوئے خبر بڑی ہے ہوتی کے ویدھونس کو دیکھتے ہوئے خبر بڑی ہے آپ کو بتا دے کی اب لال ساگر میں بارودی ویدھونس کو لے کر خبر آئی ہے بارودی ویسفورٹ دہشت میں بیلگرود روس کی سیکرٹ نیوکلئر تیاری کو لے کر بھی ایکسٹوسف انفرمیشن ہوگی آپ کے سامنے وہی چین کے ویدھونسک پلان کو کریں گے ڈیکوڈ تو یدھ کے حالات کے بیچ میں کس طریقے سے لگاتار حملوں کو دیا جا رہا ہے انجام اور کس طریقے سے اب چین کے ویدھونسک پلان کو ڈیکوڈ کیا جائے گا ہوگی اس بارے میں چڑھ چا لیکن اس بیچ ریڈ سی میں امریکی نیویل ویسل پر ڈرون اٹیک کو لے کر بڑی خبر ہے ہوتی نے دکھسلال ساگر میں پرچند حملہ کیا ہے چار لانگ رینج ڈرون سے یو ایس نیوی شپ پڑھ نشانہ امریکی سینہ کی طرف سے کیا گیا دعویٰ کی ڈرون مار گرائے گئے ہیں آپ کو بتا دے پشلے 96 گھنٹے میں ہوتی کے ساتھ پرچند حملوں کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے تو امریکی سینہ کی طرف سے بھی دعویٰ کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر لیکن اس بیچ یکرینی حملے سے پھر دہلے روس کے بیلگرود سے بڑی خبر ہے بیلگرود پر شیوسائیڈ ڈرون سے پرچند حملہ رہائشی علاقے میں کئی یکرینی ڈرونز کے رہے ہیں بیلگرود کے دس علاقوں میں دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے اور تائیوان میں کورام کا چین کا پلان ایکسپوز بڑی خبر ساتلائٹ تفیروں میں کہہ چین کی تیاری کو لے کر تائیوانی پریزیڈنڈ آفیس پر حملے کی پریکٹس نقلی پریزیڈنڈ آفیس کو ٹارگٹ کر ہٹ کیا گیا ہے اور چین کے انر منگولیا میں پیلے کی ٹریننگ کو لے کر بھی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کوئیس بیچ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اب بدونسک جنگ کی تیاری میں روس ہے روس میں آئی سی بی ایم کی سیکرٹ تیناتی سرمٹ اور یارس مسائل کی تیناتی روس کے نیوکلئر ویپن کی کئی پوزیشنز پر تیناتی کو لے کر خبر چار بریکنگ ایک ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی جا دیکھئے کس طریقے سے یدھ کے اس حالات میں لگاتار بڑھتی حلچل کے بیچ بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور اس پر میں انوچ ماتھوڑ سر سب سے پہلے آپ کا جواب بھی چاہوں گی کیونکہ بدونسک جنگ کی تیاری کو دیکھتے ہوئے بھی خبریں بڑی ہیں اور چار لانگ ریج ڈرون سے امریکی سینا کی طرف سے جس طریقے سے بڑے دعوے کیے جا رہے کہ ڈرون مار گرائے گئے ہیں بیلگرود سے حالات دیکھئے جا پر کیسے یوکرینی حملے سے پھر پورا بیلگرود دہل چکا ہے وہیں چین کا پلان ایکسپوز ہوا ہے ساٹلائٹ تصویروں میں کہے چین کی تیاری کو لے کر بھی ہوگی چرچا لیکن روس میں آئی سی بی ایم کی سیکرٹ تیناتی کس اور بڑے سنکیت دے رہی ہے انوچ سب شروع بھی دیکھئے جہاں تک پریشن نیوکلیر تیاری کا ہے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ روس جو ہے ایک بہت سٹیبل بہت میچورڈ اور ایک بہت اپنے آپ میں سوچی سمجھی دریقے سے کام کرنے والا راشتہ ہے وہ بہت زیادہ آپ تیاری کریں گے تیاری کرنا اس لئے آپ اشک ہے تاکہ اپنے اپنے اپنیٹس کو میسیج دیا جا سکے کہ اگر آپ ہماری لائن آف limit of penetration کو cross کریں گے تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن میں اس بات کو فیلحال ماننے کے لئے تیار رہی ہوں کہ وہ کسی پرکار کا نیوکلیر میسی ایڈیوینچر کرنے میں رشاہ انٹریسٹڈ ہوگا یا رشاہ نیوکلیر میسی ایڈیوینچر کرے گا لیکن پوری طرح سے تیار ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی خوشکتہ پڑھنے پر وہ نیوکلیر حملہ کرنے کے لئے تو بھی وہ لوگ تیار ہیں بلکل اور وارڈ کے دوران جس طریقے سے نیوکلیر تھریٹ کو دیکھتے ہوئے تیاری کو لے کر بڑے میسیجز دیے جاتے ہیں لیکن اس بیچ رچسی میں امریکی نیویل ویسل پر ڈرون اٹاک کو لے کر خبر آئی ہے ہوتی نے دکشلال ساغر میں پرچند حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے چار لانگ رینج ڈرون سے یو ایس نیوی شپ پر نشانہ سادھ آ گیا ہے اور امریکی سینہ کی طرف سے کیا گیا دعویٰ کی ڈرون مار گرائے گئے ہیں پچھلے 96 گھنٹے میں ہوتی کے ساتھ پرچند حملہ کو لے کر خبر پڑی ہے تو ہوتی کے نشانے پر امریکہ لگاتار بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے فیلال ہم لوگ کو انجام دیا جا رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دے دکشن لال ساغر میں ہوتی کے پرچند حملے کو لے کر خبر آئی ہے جہاں ہوتی نے امریکی نیوی ویسل پر ڈرون اٹاک کیا ہے اور ہوتی نے امریکی نیوی شپ پر چار سیوسائی ڈرون دا گئے ہیں ہوتی نے پچھلے 96 گھنٹے میں ساتھ بڑے حملوں کو انجام دیا ہے اور حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے سینٹ کوم کا دعویٰ یہ کہ ایران سے ملے ڈرون کا ہو رہا ہے استعمال ہوتی پر امریکہ کا ویدھونسک پلٹوار ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ امریکی حملوں سے دہلے یمن کی سینہ آپ کو بتا دیں سنا میں ہوتی کے ٹھکانوں پر ایس ٹرائک کو لے کر خبر آئی ہے ہوتی کے الگ الگ ٹھکانوں پر چھے حملوں کو انجام دیا گیا ہے اور برٹین کے ساتھ مل کر یو ایس کا یہ سب سے بڑا آپریشن بتایا جا رہا ہے تو وار پلٹوار اٹاک کاؤنٹر اٹاک اور جس طریقے سے فیلہال ہملوں کو انجام دیا جا رہا ہے ایک بڑی خبر آئی ہے ہوتی کے الگ الگ ٹھکانوں پر چھے حملوں کو لے کر جاں برٹین کے ساتھ مل کر یو ایس نے جس طریقے سے اس آپریشن کو انجام دیا ہے اس بارے میں بھی ہوگی چرچہ لیکن ہوتی سے بدلا اور جس طریقے سے ہوتی لگاتار امریکہ پر ہملوں کو انجام دے رہا ہے چلایا جا رہا ہے کیونکہ یمن میں امریکی سینہ کے ودھونسک ایس ٹرائک کو لے کر خبر آئی ہے یمن کی راجتانی سنا میں ہوتی کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے پہاڑی علاقے میں موجود ہوتی کے کمانڈ بیس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہی برٹیش نو سینہ کے ساتھ مل کر چھے علاقوں میں ہملوں کو انجام دیا گیا ہے اور امریکی نیبل شپ پر ہوتی کے حملے کے بعد یہ دتا سر بدلہ ہے لیکن کیا ہوتی کو امریکہ نے شروع میں کامانک لیا کیونکہ ابھی بھی لگاتار جوائنٹ آپریشنز کے باوجود ہوتی کنٹرول میں نہیں ہے ونوچ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ بالکل آ رہی ہے دتا سر جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے ہوتی سے بدلے کے تحت یہ بڑی خبر سامنے آئی کی بریٹیش نو سینہ کے ساتھ مل کر چھے علاقوں میں یو ایس نے حملوں کو انجام دیا ہاں دیکھیں ہوتی نے جس طرح سے سمدر میں یہ کنفیوزن اور اس طرح کے جو اٹیکس ہیں اس کو ایکسلیریٹ کیا ہے اور خاص کر اس کے جو جو ٹارگیٹ پہ امریکن ویسلز ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سب سے بڑی ترہٹ امریکن ویسل سے ہے لیکن جو امریکن جو ویسلز ہیں اور بھی جو نیویز ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی نو سینہ بھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا امریکن سائی بابا اور اس طرح کے جو آپریشنز ہمارے مارکوز نے کیے تھے تو امریکنے ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو مار گرائے گیا ہے اور ہوتی ان کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ریجسٹر کیا ہوا ہے تو امریکن سٹرائک کرے گا اور وہ ان کو بلکل کوئی اس طرح کی ریایت دینے والا نہیں ہے اور ہوتی کے لیے بہت بڑا امریکہ کس حد تک آگے بڑھے گا کیونکہ پچھلے اتنے مہینوں کی سٹرائک کے باوجود حالات بگڑتے جا رہے ہیں امریکہ اس لیے اسکلیٹ نہیں کر رہا ہے سیچویشن کو کیونکہ اگر اس کو وہ تھوڑا سا اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو اگر اس پہ تیجی لاتا ہے تو یہ سیچویشن جو خاص کر جو ویسٹ ایشیا میں ہے اور یہ بلیک سی اور اس طرح کے جو روسو یوکرین کے جو جو ایڈجوائننگ سیز ہیں وہاں پہ یہ سیچویشن ایسکلیٹ کرے گی تو امریکہ سٹرائی اگلی بڑی خبر بھی ہے سر اس پر بھی چرچہ کروں گے کیونکہ ریڈ سی میں فلپنز اور بھارت کی بڑی ساجدھاری کو لے کر خبر آئی ہے ہوتی کے حملوں سے فلپن ناوکو کو سرکشہ بھارتی نو سینہ دے گی ادن کی خاڑی میں ادن کی خاڑی سے ریڈ سی تک بھارتی سینہ کا پہرہ آپ کو بتا دے سترہ فلپن ناوکو کو بندکوں کے چنگل سے بھارت چھڑا چکا ہے اور فلپنز کی راشپتی نے بھارت کا آبھار بھی جتایا ہے بھارتی نو سینہ کے حالی میں آئے ریسکیو والے جو تصویریں سامنے آئی تھی اسی آدھار پر آپ کو بتا دے کہ بڑی بھومکا یہاں پر بھارت کی طرف سے جو نبھائی جا رہی ہے بھارت اور فلپنز کے بیچ بڑی سینے ساجدھاری کو لے کر یہ خبر ہے ریڈ سی سے ادن کی خاڑی تک سرکشہ چکر تیار کرنے کے پلان کو لے کر خبر ہے سمندر میں حملے سے فلپن ناوکو کو سرکشہ دیں گے اور ادن کی خاڑی میں سترہ فلپن ناوکو کو بھارت نے چھڑایا وہیں بھارت کے شوڑے پر فلپنز کے راشپتی نے آبھار بھی چتایا ہے اور دکشن چین ساغر میں بھی فلپن کے ساتھ بھارت کھڑ اب حوتی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے ایران ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ ریڈ سی میں ایران کی سپائی شفتی موجودتی کو لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں حالانکہ حملے کے لیے حوتی کو ضروری جانکاریاں یہاں شیئر کی جا رہے ہیں اور ایران کی مدد سے شپ پر حوتی حملوں کو انجام دے رہا ہے حالانکہ امریکی کمانڈر مارک بگویز کی طرف سے اس کو لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے یہ تمام انفرمیشنز ایران کی مدد کے آدھار پر شیئر کی جا رہی ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایران کے اشارے پر ہی حوتی حملوں کو انجام دے رہا ہے کیونکہ حوتی کے لیے ریٹسی سے ادن کی خاڑی تک جاسوسی کر رہا ہے ایران یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے اور حملے کے لیے حوتی کو ایک ایک جانکاری مہیا ایران کی طرف سے کرائی جا رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ ریٹسی میں ایران کے اس کو لے کر یہ جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں یہی سب سے بڑی خبر ہے حالانکہ ان تمام دعوے کے بیچ آج کے حالات میں کس طریقے سے ہملوں کو انجام دیا جا رہا ہے خبر یہی ہے اور دعوے یہی کیا جا رہا ہے کہ حوتی کے لیے ریٹسی سے ادن کی خاڑی تک جاسوسی ایران کر رہا ہے اور ایران انٹیلیجنس شپ ایم وی بے شاد ادن کی خاڑی میں موجود ہے آپ کو بتا دے کمرشل چپ سے لے کر نیول چپ کی جاسوسی بہشات کر رہا ہے اور حملے کے لیے ضروری خوپیا انپوٹ بھی ہوتی تک ایران پہنچا رہا ہے اور یو ایس آئیزن آوہ کیاریر سٹرائی گروپ کے کمانڈر مارک میگویس کی طرف سے جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ریٹسی میں حملے کے لیے ہوتی کو ایران کی طرف سے ہتھیار ملنے کا دعوے کیا جا رہا ہے اب ریٹسی میں ہوتی کے خوف برقرار ہے بڑی خبر بتا دے کیونکہ ہوتی کے حملے روکنے میں یو ایس آلائنس اب تک ناکام ریٹسی میں شپنگ ٹرانسپورٹ ستر پرسنٹ تک گر چکا ہے 621 کنٹینر شپ نے اپنے روٹس کو بدلا ہے اپنا راستہ بدلا ہے اور یہی اس حالات کو دیکھتے بھی کیا گیا تھا سوال کہ امریکہ کیا یو ایس آلائنس اب تک ناکام رہا ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے اب اسی آدھار پر انفرمیشن کیونکہ ہوتی کا خوف جاری ہے اور آرثک نقصان بھاری ہے یو ایس آلائنس کی موجودتی کے باوجود ریٹسی میں ہوتی کا خوف پڑتا جا رہا ہے پچھلے سال کی تنلا میں اس سال ریٹسی سے شپنگ ٹرانسپورٹ ستر پرسنٹ گھڑ چکا ہے سویز نہر سے ٹرانسپورٹ میں پچاس پرسنٹ کی گرابت درج کی گئی ہے پچھلے دو مہینے میں 621 کارگو شپ نے اپنے روٹ بدلے ہیں راستہ بدلے ہیں اور راستہ بدلنے سے شپنگ کاؤس میں چالیس سے ساٹھ پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے حالانکہ ریٹسی کی جگہ کےپ آف گوج ہوپ سے شپنگ موومنٹ چوہتر پرسنٹ بڑھ گئی ہے فنانچل ایکسپورٹ کی یہ ریپورٹ جو بڑے دعوے کر رہی ہے اسی آدھار پر سوال کروں گی لیکن اس سے پہلے ہوتی کے حملوں سے امریکی نو سینہ بھی پریشان ہے اور ریٹسی میں ٹوٹ رہا امریکی سینکو کا منوبل بڑی خبر امریکی ایکرافٹ کیاریئر میں بلائے گئے منٹل ہیلتھ ایکسپرٹ اور منوچے کتصک کر رہے ہیں امریکی سینکو کا علاج یو ایس ایس آئزن ہاور میں موجود ہیں پانچ ہزار نو سینک تو ہوتی کے حملوں سے امریکی نو سینک بھی اب پریشان ہے اور اس کو لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں حالانکہ ریٹسی میں کیا امریکی سینکو کا منوبل ٹوٹ رہا ہے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ منٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کو بھی بلائے جا رہا ہے ریٹسی میں ہوتی کے حملوں سے امریکی نو سینہ ترست ہو چکے ہیں ہوتی کے لگاتار حملوں سے امریکی سینکو کا منوبل ٹوٹ رہا ہے یو ایس 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 آئزن ہاور ایکرافٹ کیاریئر کے سینکو کی منٹل ہیلتھ بگڑ رہی ہے اور سینکو کے منوبل کو بنائے رکھنے کے لیے منو بگیانک بھی بلائے گئے ہیں حالانکہ منٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کر رہے ہیں سینکو کا اتصال بڑھانے کی کوشش پچھلے پانچ مہینے سے قریب پانچ ہزار سینک ریٹسی میں موجود بتائے جا رہے ہیں انوش ماتھر سر اسی لیے یہ سوال ہمیشہ کرتی آئی ہوں کی کیا ہوتی کو امریکہ نے بھی کم آکا اور یہ جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں جس میں بڑی خبر ہم نے دکھائی کی کس طریقے سے الگ الگ روٹس کو فالو کیا جا رہا ہے زاہر سی بات ہے پرانے روٹس کو آپ فالو کرنے کی نوبت آ چکی ہے کیونکہ یہاں پچھلے پانچ مہینوں میں حالات آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکے ہیں بلکل شروعی آپ نے بلکل سٹی کا اقلین کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی دو دیش یا دو چینائے لڑتی ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ایک نومکس ہوتا ہے آپ دیکھو گے کہ یہ ہوتی کے ایک بٹا پچاس قیمت کے ڈرون ایک بٹا پچاس قیمت کی مسائل آکر کے آپ کے امریکہ کے شپ کے اوپر حملہ کر رہی ہیں اور اس سے ان کے اوپر اثر ڈال رہی ہیں اور ان کا پچاس کنا زیادہ مہنگا سی ناکام یار کر رہا اس سے جیدہ بڑا اثر جو آپ نے تھوڑی دن پہلے سوائم بتایا کہ سارا ٹریفک ہو رہا ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں اس کا میزر آپ دیکھئے گا کہ ایک شپ کے اوپر جو بھارت سے راجیل یا بھارت سے یو ایس جا رہا ہے اس پر پرتی کنٹینر پندرہ سو ڈالر ایکسٹرا گھر چھو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جو بھی بھوٹی کرنا چاہتا تھا وہ کافی حد تک سمبب انہوں نے کر لیا ہے جہا تک سوال امریکہ کا حد تک چاہیں گے سورو میں آپ بتا دوں کہ امریکہ کو اس کا کوئی نہ علاج کرنا پڑے گا انہ تھا یہ بہت زیادہ ان کو نقصان اور بہت زیادہ ان کو خاتک بنے والا ایک نو فائنین چیڑی اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں سر کہ جو روٹ لگ بھگ 18,555 کلومیٹر کا ہو گیا ہے یعنی 25 دن میں جو فاصلہ تیہ کرتے تھے اب اس کے لئے 35 دن لگ رہے ہیں لیکن IDF کے سینٹرل گازہ میں بھیشن بمباری کو لے بڑی خبر آئی ہے گازہ کے البلق میں ویدونسک ایس ٹرائک ہوئی ہے IDF کی بمباری میں کئی بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں اور گازہ کے رہائش علاقوں پر IDF کی بمباری کو لے کر بڑی خبر جگہ جگہ لگیا کی یہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں دیکھے کس طریقے سے ایک بار پھر سے IDF کی بمباری میں بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کئی بلڈنگز کو ان حملوں میں تباہ کر دیا گیا ہے یہ رہائش علاقہ ہے جہاں IDF کی بمباری ہوئی ہے اب اسرائیل کے دوسرے سب سے بڑے سویلانز بیس پر اٹیک کو لے خبر آئی کیونکہ اسرائیل کے میرون ایر کنٹرول بیس پر مسائل اٹیک ہوا ہجبولہ نے حملے کب ویڈیو جاری کیا پہلے یہ تصویر دیکھئے ہملے کے لیے سیوسائی ڈرون سستمار کیے تاریل نہ صرف ہملے کی تصویر جاری کی گئی بلکہ یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے پن پوائنٹ ہٹ کیا گیا اسرائیل کے انٹیلیجنس بیس کو اسرائیل کے انٹیلیجنس بیس پر اٹیک کو لے خبر یہ کہ میرون انٹیلیجنس اے کنٹرول بیس پر ہجبولہ نے حملہ کیا ہے اور لیبنن بورڈر سے دس کلومیٹر دور موجود بیس پر اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا دوسرا سب سے بڑا سربلانز بیس ہے میرون سربلانز بیس پر ساتھوی بار ہجبول نے اٹیک کیا ہے لیبنن سیریا ترکیہ میں سینے آپریشنز میں میرون بیس کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ میرون کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لیکن اس بیچ میڈل میڈلیس مصیبت کی جڑ اسرائیل کو لے خبر کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے مشکل میں میڈل پہلے یہ تصویر بھی دیکھ لیجی اور میڈلیس میں مصیبت کی جڑ اسرائیل کو بتا جارہا اسرائیل کی وجہ سے میڈلیس میں مشکل کے اس حالات کو دے کر ابراہیم رئیسی کا یہ آروپ ہے کیا یہی انفرمیشن آپ کے سامنے کیونکہ آپ بتا دے کہ اسرائیل پر ایران اکرامق ہے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کا اسرائیل پر گصہ پھوٹا ہے اور میڈلیس پر بڑھتے تناف کے لئے اسرائیل کو ذمہ دار بتایا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹینشن کی باد رئیسی کہہ رہے ہیں حماس چیف اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کے بعد رئیسی کا یہ بیان سامنے آیا اور ایران کے سپریم لیڈر خیمنہ اسے ہانیہ کی ملاقات غزہ یوتہ شروع ہونے کے بعد ہانیہ کا دوسرا تہران دورہ